اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ خوئے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں فل فیٹ ملک پاوڈر سے بنا رہی ہوں اور اس میں برائی نام سی کوکنگ ہے صرف فور منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا جس کے لیے میں نے فل فیٹ ملک پاوڈر لے لیا ہے ون کپ مہیرنگ کپ ہے یہ ون کپ ہے تو یہ اس طرح میں نے لے لیا ہے اور اسی سے میں مہیرنگ کپ ہے mommy منٹ desenvolvتر لے لوں گی اور میں میں ایک ہی کپ ہی وپنگ کریم لے لوں گی اُس ہی کپ سے میں نے لی sci کے ساتھ اور ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور المَائکرو آوے میں رکھ کے ٹو میں ٹھم پکائیں گے اور اس کے بعد میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی ٹو منٹس کے لیے میں مایکرو ویف کر لوں گی یہ ٹوٹل فور منٹس میں ریڈی ہو جائے گا پھر میں بتاؤں گی ٹو منٹس کے بعد کیا طریقہ پکانے کا مطلب بعد میں جو ٹو منٹس ہوں گے اس میں یہ باہر اس کے گرنے کا ڈار ہوتا ہے تو ہمیں نظر مایکرو ویف پہی رکھنی پڑے گی اور تھوڑی تھوڑے سیکنڈ بعد اگر یہ اوپر جھاگ بان کے اوپر آ رہے ہیں جیسے دودھ ہم بائل کرتے ہیں تو باہر گرنے کا ڈار ہوتا ہے تو اس کا بھی ہوتا ہے تو پھر میں بتا دوں گی آپ لوگوں کو ٹو منٹس میں یہ ایسا ہو چکے یہ دیکھیں کافی اتا کبھی ہو گیا ابھی ٹو منٹس اور کریں گے اور بس یہ ریڈی ہو جائے گا ابھی آپ نے بہت دھیان دینے مایکرو ویف پہی نظر رکھنی ہے تاکہ اگر یہ اوپر آ کے جھاگ بان کے گرے گا تو پھر آپ کو مایکرو ویف صاف کرنا پڑے گا بس یہی وجہ ہے تو تھرٹی تھرٹی سیکنڈ کے بعد جب جھاگ اوپر آئے بان کر کے اسے جھاگ کو نیچے جانے دیں پھر سٹارٹ کریں مایکرو ویف کو پھر پکا لیں اس طرح کرتے کرتے مزید ٹو منٹ کرنا ہے ٹو 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 منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے کھویا ریڈی ہو چکے اور یہ ٹو 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 چار منٹ میں ریڈی ہو ہے اور یہ جوں جوں تھنڈا ہوگا ہارڈ ہوتا جائے گا میں نے گاجر کا ہلوہ بنانا ہے جس کے لیے یہ میں نے کھویا بنایا ہے وہ ریسیپی بھی ضرور دکھئے گا تو چلیں اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے اور پلیز ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا تو چلیں پھر اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو انفرمیٹیو ہوئی تو میرے لیے مجھے دعائیں دے دیجئے گا یہی میرے لیے کافی ہیں تو چلیں پھر اللہ حافظ